مفتی تارک مسعود کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کون اچھے عامال کرے گا کون برے عامال کرے گا تو جو لکھا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے اللہ کا علم کامل ہے اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا جہنم میں کیوں جائے گا انسان اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا ہے کہ یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ کھانا پینے بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں کھانا پینے کی دسترخان کیوں لگاتے ہیں تقدیر میں ہوگا تو نوالہ اٹھ کے موہ میں خود بخود چلے جائے گا وہاں کیوں نہیں سوچتے یہ الزامی جواب ہے تو جیسے وہاں نہیں سوچتے آپ کو عمل میں بھی خود حمل کرنا پڑے گا ایسے تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کی معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تب ہی کھا ہے آپ نے تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زنا کیوں کیا وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا میں نے تو دیکھ لیا تھا مجھے تو پتا چل گیا تھا تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ جب لکھا ہوا تھا تُو نے تو کرنا ہی تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زینہ کرتا ہے قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیب میں تو زینہ پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زینہ لکھا ہوا ہے تو یہی آزمائش ہے ہمیں پہلے سے پتا نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے ہمیں تو کام کرنے کے بات پتا چلتا ہے یہی آزمائش ہے تبیہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تُو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے تیش ہدا تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا اگر تھا تو وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے تو تقدیر پہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے اس لئے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہیں اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے کون سا مہنتی ہے اور کون سا نالائق ہے جو پورے سال مہنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ زیرو نمبر لے گا تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو ریزلٹ ہے اس میں پہلے سے زیرو لکھ دیتا ہے کیونکہ اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے میں اسے پہلے سے جانتا ہوں کرے گا کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے سے زیرو لکھ دیتا ہے اور جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ سو نمبر لازمی لے گا یہ بھونہار طالب علم ہے مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ کبھی بھی غلط یعنی ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے تو استاز نے پہلے سے ریزلٹ میں سو نمبر ڈال دیے لیکن استاز اپنے اس ریزلٹ کی بیس پہ جو استاز نے نمبر لگائیں ریزلٹ آناؤس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے کوئی کوئی کوئیشن ہی حل نہیں کرتا یعنی جب اس کے پیپر ایگزیمینر یعنی جب پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کس نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں تو وہ زیرو لگا دیتا ہے اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ سو لگا دیتا ہے تو جس ٹیچر نے یعنی جو جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے زیرو نمبر آئے اور جو ہوشیار تھا ذہین تھا مہنتی تھا اس کے سو نمبر آئے اب طالب علم کو کہیں سے پتا چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے زیرو لگایا وہ تھا اور جو ذہین ہے اس کو پتا چل گیا کہ پہلے سے ہی سو لگایا ہوا تھا تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی امتحان پاس نہیں کیا کیا وہ اس بیس پہ اس ریزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی زیرو لگا دیا تھا اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو ریزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی زیرو لگا دیا تھا تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہہ گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا تھا تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو لہذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے وہ جس طالب علم کو زیرو نمبر دینے چاہیے اس کو پچاس دے سکتا ہے بیس نمبر دے سکتا ہے لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی تو اللہ تعالی نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے لہذا ہماری آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے ہماری مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے ہمیں عمل کرنا ہے حدیث میں آتا ہے اعملو فکلن میسر لما خلق لہو جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے عمل کرتا ہے تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں اگر آپ اچھا عمل کریں گے کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے اور آپ برائی کر کے دیکھیں اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی اور پھر اس کی بیس پہ جب آپ جہنم میں جائیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے تو یہ اس کی علامت ہے آپ کی مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو یعنی بالکل ہی برباد ہو جائیں گے ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں یعنی اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا بھوکا مرے گا اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا اب بکر کو قتل کیا بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے بیس سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا بکر کی عمر بیس سال تھی تو تقدیر میں اس کی عمر بیس سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی بکر کے جو وارثین ہیں لوہہقین ہیں وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت تو مقدر ہے تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا تو میرا کیا قصور ہے اس میں تو کیا بکر کے لوہہقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے یقیناً نہیں چھوڑیں گے اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے اللہ بھی نہیں چھوڑے گا قتل کی سزا دے گا وجہ اس کی ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے بیس سال میں اس کی عمر تو بیس سالی تھی لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے بیس سال میں مر جانا ہے ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے تمہیں کس نے بتایا تھا تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے تو اللہ کے علمے یہ بات تھی نا تمہیں تمہارے علمے تھوڑی تھی پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں اور جب گولی مارنے لگے ہیں اور زید چیخے چلائے تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی انڈرسٹورڈ ہے وہ اللہ کے علم ہے ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم سے ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے عامال وہ عامال جو ہم نے اپنے اختیار سے کی ہیں اور جہنم میں کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان عامال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی خرار پائیں اور برے عامال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں آسک مفتی تاریخ مسعود